اسلام علیکم فرنز فرنز کچھ چیزیں بہت اپورٹن ہیں بہت ضروری ہیں ان میں فرنز سب سے پہلے آتی ہے آپ کی جوب کہ جب تک آپ کے پاس کنیڈا میں ایک جوب نہیں ہوگی ایک لیگل داریٹ جوب نہیں ہوگی جس کا آپ کو کانٹیک نہیں ملا ہوگا آپ کنیڈا کا ورک پومٹ اپلائی نہیں کر سکتے تو مست ہے کہ آپ کنیڈا کا ورک پومٹ اپلائی تب کریں جب آپ کے پاس ایک جوب ہو ورنہ آپ کا ورک پومٹ ریفیوز ہو جائے گا اب بات آتی ہے کہ کنیڈا میں جوب کیسے حاصل کریں میں نے اپنی ایک سر ویڈیو بنائی ہوئی ہے جس میں میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ کنیڈا میں جوب حاصل کرنے کے طریقہ کار کیا ہے لیکن میں آج آپ کو کچھ ایسے طریقہ کار بتاؤں گا جن کی مدد سے آپ کنیڈا میں جوب حاصل کرنے کے بہت قریب پہنچ سکتے ہیں اور شولی حاصل بھی کر سکتے ہیں سب سے پہلا طریقہ تو فرنز آتھرڈوکس طریقہ ہے جو میں نے آپ کو اپنی ویڈیوز میں بھی بتایا ہوا ہے مرتف جو ہیں ویب سائٹس ہیں سپوز جوبز کینیڈا کی ویب سائٹ ہے اس کے علاوہ انڈیڈ.ca کی ویب سائٹ ہے اس کے طرح آپ اپلائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ فرنز آپ لوگ اپلائے کر سکتے ہیں دوسری اور ویب سائٹس کے طرح جو کہ کافی زیادہ ہیں میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے اس بارے میں کہ کنیڈا میں جوب حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ اوپر آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں آئے کے بٹن پر کلک کر کے میں نے مختلف لنکس دیئے ہیں میں انس ویڈیو میں بتایا ہوا ہے کونسی اور ویب سائٹس ہیں تو یہ در ایک ہو گیا اوٹھر ڈوکس طریقہ یعنی آپ جوب حاصل کرو پھر آپ کنیڈا کا ورک پر اپلائے کرو اس کے بعد ایک اور طریقہ ہے جو کہ بیس طریقہ ہے جو میں سب بتا ہوں دوسری طور پر کافی زیادہ بانفیشل ہے پہلے، پہلے وہ یہ ہے آپ کرنےڈا کا ویڈیوزا لیں ویڈیویزا ہے اپ دو طرح کریں یہ فیملی ویڈیویزا ہے یا پھر ویڈل ویڈیوزا ہے جو کہ ٹورس کو طور پر آپ لیتے ہیں دور میں اس کوئی بھی آپ اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ کا فیملی ممبر وہاں پر ہے تو فیملی ویڈیوزا نہیں تو پھر آپ ویڈیویزا اپلائے کر سکتے ہیں ٹورس کے طور پر اس کا فائدہ ہوتا ہے جب آپ وہاں پہ پلائے کر کے جاتے ہیں تو آپ کو لوکل ارمامنٹ کا پتہ چلتا ہے لوکل مارکٹ کا تھوڑا اندازہ ہوتا ہے پھر آپ ان بلور کے پاس فارم ورکر جاب کے لیے فارمز کے پاس خود بھی جا سکتے ہو بکلم ہوت وہاں پہ جا کے ان کو بتا سکتے ہو کہ آپ یہ کام کر لیتے ہو آپ نے کام اورڈی کیا گیا فارم ورکر کا فروڈ پیکر کا آپ کا اس کو جو ہے وہ کافی حد تک ایکسپیرنس ہے یا کام آپ کے لیے مشکل نہیں ہے تو وہ ان بلور آپ کا وقتی طور پہ وہاں پہ انٹرویل لے سکتا ہے اور آپ کو بتا سکتا ہے کہ آپ لوگ جاب کے لیے اہل ہیں یا نہیں ایک اور بات ہے کہ ویزیٹ ویزے پر وہاں پہ رہیں گے تو آپ کو جاب اپلائے کرنے کی اجازت ہے پرمیشن ہے آپ لوگ جاب اپلائے کر سکتے ہو یہ تو تھا فرنڈ دوسرا طریقہ تیسرا طریقہ جو بہت زیادہ اچھا ہے میں بھی سمجھتا ہوں کے ذاتی طور پہ بھی کہ اس کے بینفٹس بھی کافی ہیں ان لوگوں کے لیے جن کے فرنڈز اور فیملی کنیڈا میں ہیں جن لوگوں کے فرنڈ اور فیملی کنیڈا میں ہیں انہیں آپ یہ کہیں کہ وہ آپ کو کنیڈا مت بلائیں کوئی ہیلپ مت کریں صرف اتنی ہیلپ کر دیں یہ ہیلپ کر دیں کہیں بھی آپ کوئی جاب کے لیے کوئی پوسیبلٹی ہے تو بتا دیں ایک لوکل بسنٹی میں اکثر اوقات آپ کے سراؤنڈنگز میں پھر ایسی جابز موجود ہوتی ہیں کوئی لوگ گاؤں میں رہتے ہیں یا کنٹری سیڈ ایریا میں وہاں پہ فارمز ہیں کچھ پلمبرز کی کمپنیز ہیں الیکٹریشنز کی کمپنیز ہیں وہاں پہ ان کو لوگوں کے ضرورت پڑھتی رہتی ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے کچھ لوگوں کو ضرورت ہے ٹائل فکسر کی ہوگی پلمنگ منڈ لوگوں کی ہوگی الیکٹریشنز کی ہوگی اور پھر ٹیکشی ڈرائیورز کی ہوگی پھر ایسی جابز کے بارے میں آپ لوگ ریکویسٹ کر سکتے ہو کہ پلیز ایسی جب جاب نکلیں تو آپ لوگ جو ہیں ان سے ہیلپ اس طرح سے حاصل کریں کہ وہ آپ لوگوں کو ان کا فون نمبر ای میل پروائیڈ کر دیں پھر آپ جو ہے اپنی سی وی ان کو سینڈ کر سکتے ہو اپنی آپ ان کو جو ہے اپلیکیشن سینڈ کر سکتے ہو جاب کے لئے کافی اچھا طریقہ ہے یعنی آپ کے فرنڈ اور فیملی میمبرز ہنڈر پرسن ہیلپ مد کریں صرف یہ ہیلپ کر پائیں کہ آپ کی اس طریقے سے ہیلپ ہو جائے کہ آپ کو صرف انفرمیشن دے دیں اس کے بعد ایک اور بہت زبزہ صریقہ ہے فرنڈز وہ یہ ہے کہ آپ لوگ فیس بک یوز کرتے ہیں اور بہت سے سوشل میڈیا اپلیکیشنز یوز کرتے ہیں آپ لوگ کوشش کر رہے ہیں اگر آپ لوگ جوب حاصل کرنا چاہتے ہیں کرنڈا میں تو کرنڈا میں موجود لوگوں کے ساتھ فرنڈشپ کریں ان میں پاکستانی لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں بہت سے لوگ ہیں سٹوڈنٹس ہیں وہاں پہ گیاں انہیں کمیونٹیز بنائی ہوئی ہیں فیس بک گروپز بنائی ہوئے ہیں پیجز بنائی ہیں وہاں پہ ان کے ساتھ بات چیت کریں ان کے میمبرز بنیں گلیں ملیں ان سے انفرمیشن لیں ان سے بات کریں جوبز کے بارے میں ان سے پوچھیں کہ ہوبز کیسے لی جاتی ہیں کون کون سی اویلیبیلٹیز ہیں کہاں پہ جوب کی اگر کوئی پوسیبیلٹی ہے تو کوئی آپ کو بتا دے پھر بھی آپ اس کے لئے ان لائم بلاوے کر سکتے ہو ایک اور بیسری کا یہ ہے جو کہ اس سے مردہ جوتا ہے وانس اگین سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ثرو کہ آپ جو گرنیڈینز ہیں ان کے ساتھ رابطہ بنائیں فرنڈشپ رکھیں کس طرح لوگ ہم نے دیکھے ہیں آسے گلوبل ویلیز کا دور ہے آپ کی فیسپوپ پر فائل پر تقیبن ہر بندے کے اٹلیس پانچ ملکوں سے تو فرنڈشپ ہوتی ہیں ان کے لوگوں سے تو آپ لوگ کوشی کریں کرنیڈین لوگوں سے بھی فرنڈشپ بنائیں سپیشلی بہت سے اگنیڈین ایسی ہوتے ہیں جو کہ فرنڈشپ کرنا پسند کرتے ہیں دوسرے ملکوں یا کلچر لوگوں کے ساتھ تو آسے آپ لوگوں کو آپ اپلائے کر سکتے ہیں تو یہ ایک کنیکشن ہے چین ہے جس کے تھوہ آپ ہیلپ کر سکتے ہیں اپنی ہوت یعنی ان میڈیمز کے تھوہ اس کے بعد فرنڈز ایک اوز ذریعہ ہے ونس اگن سوشل میڈیا کے تھوہ ہے ٹوٹر ہو فیس بوک ہو کوئی بھی اور سوشل میڈیا ہو بہت سی کمپنیز نے جو کہ الیکٹریشنز کی ہوں گی پلمبنگ کی ہوں گی فارم ورکر کی ہو گی اور اس طرح کی کمپنیز انہوں نے اپنے فیس بوک پیجز بنائے ہوتے ہیں گروپس بنائے ہوتے ہیں اس پہلی فیس بوک پوجز بنائے ہوتے ہیں پرموشن کے لیے بہت سی کمپنیز ہوتی ہیں بڑی بڑی کمپنیز بھی ہیں چھوٹ چھوٹی کمپنیز بھی ہیں آپ ان کے پیجز کے میمبر بن سکتے ہیں سرچ کریں فیس بوک پہ جائیں اوپر ٹائٹل میں سرچ کریں کمپنیز کے نام لکھیں کوشش کریں پلمنگ ہیلپنگ کمپنیز یا پھر فارم ورکر کمپنیز ترہا لکھیں کوئی بھی ٹائٹل اگر آپ کو ملے کوشش کریں اس کے رکن بنیں ان سے انفرمیشن لیں آج کل ایک نیا ٹرینڈ نکلا ہوا ہے کہ بہت سی کمپنیز جو ہیں وہ ویب سائٹس کے اوپر ایڈ دینے کے بجائے جو کہ وہاں ان کو پی کرنا پڑتا ہے وہ کوشش کرتی ہیں کہ اپنے فیس بوپ پیڈیز بنا لیں وہاں ایک تو ان کی فان پیج فالو شپ بڑھتی ہے پلس ایک اور ان کو فائدہ ہوتا ہے کہ فری میں ان کے جو ہے بنا پیسے پر ایک یا ایڈیوٹائزمنٹ جو ہے وہ چلا سکتے ہیں تو ان کے ثروہ وہ بندے ریکوٹ کر سکتے ہیں تو تو فرنڈز کچھ طریقے جس کی بیس پہ آپ لوگ جو ہے آسانیس تو میں نہیں کہوں گا لیکن کافی بہتر جوب آگئی جوب وہ آپ کے پاس آنی چاہیے جو میں نے آپ کو جوبز بتائی ہیں لوڈ شکل ورکر لیبل کی جوبز ہیں یا پھر وہ زیرو اے بی سی ڈی کے نگری کے ثروہ ہی ہونی چاہیے اس سے باہر نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے جوبز کونز ہی ہوں میں ڈسٹرپسن میں لنک دے دوں گا اس ڈیٹا بیس میں آپ نے جا کر دیکھنا ہے کہ جو جوبز ڈیٹا بیس میں موجود ہیں وہ ہی جوبز ہوں اس کے علاوہ کوئی جوب اپلائے مت کریں آپ کا ویزا نہیں لگنے مالا تو کوشش کریں اس طریقہ کے ثروہ آپ کو جوب مل جائے یہ طریقہ آپ کو بہت زیادہ بینرفیٹ دے سکتا ہے جوب حاصل کرنے کے لئے جوب ملی تو ورک پرمنٹ ملا ورک پرمنٹ ہی جوب ہے باقی ریکوارمنٹس آسان ہیں مشکل نہیں ہیں کیونکہ بہت سی جوبز ایسی ہیں جن کے لئے ٹریننگ کی ریکوارمنٹ نہیں ہیں ورک ایک اس پر ریکوارمنٹ جو ہے وہ صرف ایک سال کی ہے اور ڈگری ڈبلوما بھی نہیں چاہیے میں ملوں گا فرنڈ آپ سے اگلی ویڈیو میں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو لائک کے بڈن پر کلک کر دیں امید کرتا ہوں اگلی ویڈیو میں میں ملوں گا اگر آپ نے چینل سبسکرائب کر لیا ہے ریڈ بڈن پر کلک کر کے تو بہت سی معلوماتی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں گی فیچر میں بھی اپنا ہیار رکھی گا اللہ حافظ بائی بائی